بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں محمد عبران تاہر شامل کریں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز وزرالہ پنجاب کا ٹریفک کی روانی سے شہریوں کو آسانی فراہم کرنے کا ازمائی جی پنجاب نے ٹریفک امور کی بہتری کے لیے اجلاس طلب کر لیا پنجاب بھر کے تمام زلائی ٹریفک افسران کے بزریا ویڈیو لنک کے اجلاس میں شرکت سیف سٹی ٹی کرائم سٹاپرز سرویس پر خفیہ اطلاع دینے کا سلطلہ جاری ماہے فروری کی کارکردگی جاری کرائم سٹاپرز نمبر پر پچاس ہزار شہنیوں کی مختلف جرائم کی خفیہ اطلاع پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں بھکار ون فیپ سینٹر میں پچپن ہزار ساسو اسی امیجنسی کالز موصول ہوئیں چار ہزار پین سو سینٹس کالز پر بروقت ریسپونڈ کیا گیا چالیس ہزار آٹسو ننانوے کالز غیر ضروری قرار دی گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار پندرہ الیکٹرونک چالان جاری کیا گئے ورچول پٹولنگ افسران نے کیمرو کی مدد سے تین سو پینسٹ مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی ڈیسٹک پولیس آفیسر سرگودہ محمد فیصل کامران کا کارکردگی جائزہ میٹنگ کہنے کا ذریعہ تفتیش مقدمات کو میرٹ پر بروقت یکشو کریں چلان مرتب کر کے ملزمان عدالت میں پیش کریں ڈی پیو کا حکم چوری کا الزام چور کو کھمبے کے ساتھ باندھ کر قانون ہاتھ میں لینے والے چار ملزمان گرفتار مقدمہ درج ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل تھی میاں والی پنجاب پولیس میں بھرتیاں کانسٹیبلان اور لیڈی کانسٹیبلان درائیور کانسٹیبلان اور ٹریفک ایسسٹنس سال دوہزار چوبیس ریکیوٹمنٹ کا دوسرا مرحلہ امیدوانوں کی دوڑ کا رننگ ٹیسٹ وزریالہ پنجاب مریم نواز شریف کا ٹریفک کے روانی سے شہریوں کو آسانی فراہم کرنے کا عظم آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے ٹریفک امور کی بہتری کے لیے اجلاس طلب کر لیا پنجاب بھر کے تمام زلی ٹریفک افسران کے وزریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت اجلاس میں ٹریفک ریگولیشن اینڈ مینجمنٹ میں گوڈ گورننس یقینی بنانے کے لیے تجاویز زیر غور آئیں ڈاکٹر اسمان انور نے ہدایت کی کہ ٹریفک روانی میں ہائل لکاوٹوں اور تجاوزات کو زلی انتظامیہ کی مدد سے فوری ختم کیا جائے سیف سٹیز اتھارٹی کے کیمنوں کی مدد سے ٹریفک کے روانی بہتر آرجیو مستقل تجاوزات کا خاتمہ کریں ٹریفک پولیس کو شہراؤں پر اپنی کارکردگی مزید مواصر بنانے کے لیے جدید ٹکنالوجی کا استعمال بڑھانا ہوگا اڈیشنل آئی جی ٹریفک مرزا فاران بیک چیف اپریٹنگ آفیسر سیف سٹیز اتھارٹی کیپٹن ریٹارڈ مسانسر فیروز ایس ایس پی ٹریفک غزن فرالی شاہ سی ٹیو لاہور امارا آتر نے شرکت کی سیف سٹی کرائم سٹاپرز سروش پر خفیہ اطلاع دینے کا سلطہ جاری ہے فروری کے مہینے میں کرائم سٹاپرز نمبر پر پچاس ازائد شہریوں نے مختلف جرائم کی خفیہ اطلاع تھی خفیہ اطلاع منشاہ فروشوں جوبے کے اڈے چلانے والوں اور جائز اس لحاں رکھنے والوں کے بارے دی گئی ہیں اشتہاری ملزمان جائلی مسنوحات بنانے والوں اور بجلی گیس پانی چوری کرنے والوں کی بھی خفیہ اطلاع دی گئی ہے شہری کرائم سٹاپرز نمبر 033 یعنی سیف سٹی 03372-332489 پر کال کر سکتے ہیں سیف سٹی ویب سائٹ www.paca.gop.p کے پر بھی تصویریاں ویڈیو شواہد کے ساتھ خفیہ معلومات دی جا سکتی ہے سیف سٹی کرائم سٹاپرز سرویس پر رابطہ کرنے والوکیشن آرکت کسی صورت ظاہر نہیں ہوتی سیف سٹی ترجمان کے مطابق سیف سٹی کرائم سٹاپرز سرویس صرف خفیہ اطلاع دینے کے لیے ہے شہری کسی بھی امیجنسی کی صورت میں ون فائف پر ہی رابطہ کریں ادھر ڈسٹرک پولیس افیسر سرگودہ محمد فیصل کامران کا کارکردگی جائزہ میٹنگ کے نے کہا میٹنگ میں تمام تھانچات کی کارکردگی کا فردن فردن جائزہ لیا گیا ڈی پیو سرگودہ نے کہا کہ تمام ذریع تفتیش مقدمات کو میرٹ پر بروقت یکشو کریں چالان مرتب کر کے بروقت داخلے عدالت کروائے جائیں منشات فروشوں اور غیر قانونی اسلح حوالوں کے خلاف برپور کارروائی کی جائے میٹنگ میں ایس پی انویسٹیگیشن ایڈیشنل ایس پی تمام ایس ڈی پیوز اور ایس ایچوز نے شرکت کی قصور کے علاقے نشات روڈ پتوکی میں اپنی ادارت لگا کر چوری کے الزام میں نوجوان کو پول کے ساتھ باندھنے والے چار ملجمان کو تھانت سٹی پولیس نے گرفتار کر لیا مقدمہ درج کر لیا گیا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چند افراد نے ایک نوجوان کو وجلی کے پول کے ساتھ باندھ رکھا ہے سوشل میڈیا پر وارل ویڈیو کا ڈی پیو قصور نے نوٹس لیتے ہوئے پولیس ٹیم کو کارویگ کرنے کا حکم دیا ڈی پیو کو کہنا ہے کہ واقعی کی انکوائیڈی جاری ہے کسی بھی شخص کو قانون ہاتھ ملینے نہیں دیں گے زلہ میاں والی پنجاب پولیس میں تین یونٹس جنرل پولیس کانستے بلان اور لیڈی کانستے بلان دور کا امتحان ہوا دور کا امتحان میاں والی سٹیڈیم میں منعقد کیا گیا چیرمن ریکیوٹمنٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ موید واران اپنی قابلیت پر یقین رکھیں ریکیوٹمنٹ شفاف اور میرٹ پر ہوگی بھرتی کے لیے منعقد ہونے والی دور کی جھلکیں دیکھئے اس ویڈیو میں یہ دور آپ کو پتہ ہے آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے ایک میل کتنی دیر میں سات منٹ میں اور بڑا آسان ہے ہلکی سی آپ نے پیس رکھنی ہے اور اس کو آپ منٹین رکھیں گے نہیں رکھ جائیں گے پیدل چلیں گے بہت گیپ رہ جائے گا تو مشکل ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پہ آگے ہمارا سٹارٹ پوائنٹ ہے بھی ہم وہاں پہ جائیں گے ویسل بجائیں گے اس کے بعد آپ سارے بھاگنا شروع کریں گے اور جب پورا ایک چکر مکمل کر کے آپ لوگ واپس آئیں گے اس کے بعد آپ نے رکنا نہیں ہے بھاگتے رہنا ہے اور دوسرا چکر جب شروع ہوگا تو وہ سٹیج کے پاس جا کے فینش پوائنٹ ہے وہاں جا کے آپ کا دوسرے چکر میں تقریباً آدھا جب چکر ہوگا تو آپ کا یہ ایک میل پورا ہوگا ہم ساتھ ساتھ اناؤنسمنٹ کر رہے ہوں گے مائک کے اوپر کتنا ٹائم رہ گیا اتنا ٹائم رہ گیا آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنے آگے اپنی پیس بڑھانی ہے اور آخر میں آکے میں نے دیکھا ہے جو بچی ہماری بھاگ رہی تھی وہ دس پندرہ قدم کا فاصلہ ہے اس کے لیے تھوڑی سی آپ نے اپنی ایفٹ رکھنی ہے کہ آخر میں بہت کچھ شوٹ ماریں گے تو کلیر ہوگا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹیز سے متعلق اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سیٹی ٹی وی موسیقی